السلام علیکم ملک کے اندر بہت زیادہ خراب چل رہا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے لیں کسی کو پاکستان کی نہیں پڑی بھی جتنے بھرے حالات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے اللہ ہی اپنا رحم کرے کوئی بھی سیاسی پارٹی اسی بھی طرح کی کوئی سیریسنس دکھائی نہیں رہی پاکستانی عوام کے لئے اور ہم بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ سیاست دن کسی کا نہیں ہوتا وہ صرف اپنی کرسی کا ہوتا ہے اور جب بڑے ہوئے تو ہم نے بقائدہ دیکھا کہ سیاست دن کسی کا نہیں ہے وہ ہے تو صرف اپنی کرسی کا بات یہ خطر نہیں ہے کیونکہ اب جو مزاج بن گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے اس کا ایک اپنی مزاج بن گیا ہے وہ بھی سیاسی پارٹی جس طرح سیاسی پارٹیاں ڈیوائیڈ ہیں اسی طرح عوام بھی بالکل ڈیوائیڈ ہو چکی ہے عوام کو بالکل فکر نہیں ہے کہ ہم پر روز آئے دن ٹیکس لگتا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہے مہنگائی کا بم گرائی جاتا ہے عوام کو کوئی فکر نہیں ہے لائٹ نہیں ہے دس دس دن بیس بیس دن عوام کبھی سڑکوں پر نہیں آ رہی کسی کیلئے بول نہیں رہی لیکن عوام آتی ہے صرف اپنے قائد کیلئے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ قائد ان کو کال کرتا ہے کہ آجائے میرے لئے عوام سیڑی سڑکوں پر اپنے حق کے لئے نکل دے نکل رہے ہو تو صرف اپنے قائد کے لئے یہ عجیب ہی مداج بن گیا ہے ہماری بھائی قوم کا بلکل ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کوئی کسی بھی حالا چل رہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے فکر ہے تو صرف اس کی کیس کے اوپر کیس ہو گیا اس کے اوپر کرپشن کا کیس ہو گیا اس کے اوپر دیشدرد کی دفعات لگ گیا اس کو سیڈ سے اتار دے گیا اس کو یہ سیڈ پر آ گیا اس نے مہنگائی بڑا دی اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی یہ یہ کر رہا ہے وہ وہ کر رہا ہے اس کو سیڈ نہیں ملی یہ ہار گئے وہ جیت گئے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی مسائل کی بات ہی نہیں کر رہا اور کیوں کریں گے جب عوام بھی بٹی ہوئی ہے عوام نکل ہی نہیں رہی کسی بھی چیز کے لئے ان کو دددد دن لائڈ بن کر کے دیکھ لی پندرہ پندرہ دن لائڈ بن کر کے دیکھ لی ان پر پندرہ پندرہ ہزار روپے کا ٹیکس لگا کے دیکھ لیا انہوں نے عوام کسی بھی چیز پر باننی نکل رہی سکون سے بیٹھی بھی ہے لیکن جو ابھی حالات ہیں ابھی جو حالیہ وارشوی سے حالات ہیں اس کو دیکھتے دل یار خون کے آسور ہو رہا ہے اوہ میں آپ سے یہ ادائش کروں گا کہ کچھ نہیں کچھ نہیں تو ان لوگوں کے لئے نکلیں ان لوگوں کے لئے نکلیں آپ سب چیزوں کو چھوڑیں صرف ان لوگوں کے لئے نکلیں جو کچھ لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تھے جو ہے کام کر رہے ہیں اور سلاح ددگان کی مدد کر رہے ہیں تو بھائی میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا اور جتنے بھی دیگر ادار ہیں کہ یار بھائی خدا کے حواستے بھلے ہم پر اوٹ ٹیکس لگا دو اوٹ ٹیکس لگا دو لیکن جو ابھی اس وقت صورت حال ہے بارش ہے انٹیریئر سندھ کی انٹیریئر سندھ کی جو حال ہے اس پر بھائی کچھ خدا کے لئے کچھ نظر کرم کرو وہاں کے اوپر خدا کے لئے کچھ نظر کرم کرو وہاں پر